بابا رازم نے تیسری سنچری مناہ ڈالی نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میٹ میں عامر حمدیر زاجہ سے سنتے ہیں پر دوسرے ٹوئنٹی ہٹارے ٹوئنٹی ہٹارے ٹوئنٹی رکے کے بعد ٹوئm کیrench عامر حرکتے ہیں ٹوئیڈی خرکتے ہیں گسر گایا جانے اس سے بابا رازم نے باشی اور طرح سے باشا جائے گا کہ اگر آپ نے بہنر خبوٹی دیکھئی ہیں اور اگر آپ نے بیٹی کو ریوم پر دیکھنا ہے اور اگر آپ نے فر Whew loop breakthrough ٹوئیگ نے� اور آپ نے ایک کنسٹنسی اگر دیکھنی ہے تو پھر بابر آزم کو آپ دیکھیں بہت ہی بسک میں نے کہا کہ بیس بہت اچھی تھی مچھوڈ اننکس تھی اور موقع کے اوپر ایک کو بابر مل گیا جہاں پہ یہ جلدی سے انہوں نے اپنی سینگڑا بھی لگا لیا انڈین میڈیا بابر آزم کی طریف کر رہے ہیں بابر آزم نے اپنا نام بنایا ہے اور لگتا سب ہی ریکارڈز کو دھست کر رہے ہیں انڈین میڈیا جن کے دلکر نے کہا تھا کہ الوچنائیں بہت لوگ کرتے ہیں کیڈیسزم بہت لوگ کرتے ہیں آپ اپنا دھیان کو پھولی طرح سے اپنے گیل پر خندرد کریں اور ہر الوچنہ کا جواب ہر کیڈیسزم کا جواب اپنے بلے سے دے یا اپنے پرپارمنس سے دے پاکستان میں بابر آزم نے اس بات کو پھولی طرح سے گانڈ بان لی ہے اور شاید سچن کی بات کو ہی وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمیشہ چک رہتے ہیں شانک رہتے ہیں اور ہر الوچنہ کا جواب اپنے بلے سے دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک یہی الوچنہ ان کی ہو رہی ہے یہ گلانی دیس کا بہت بڑی اپلے رہے ہیں بندے کا بہت بڑی اپلے رہے ہیں لیکن تی ٹونٹی اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ پاور ہٹر نہیں ہے بڑے بڑے چھوٹ نہیں لگا سکتا لیکن تمام آدوچکوں کو اس لڑی نے شانک کر دیا ہے اپنی سکتباری سے آبار آزم نے یہ دکھا دیا ہے کہ اب ویرات کو لی اگر ایشیا کی شیر ہیں تو بابار آزم ایشیا کی بابر شیر ہیں اس میں پہلے روحی شرمہ کو پیچھے چھوڑا پھر ویرات کو پیچھے چھوڑا اور ویرات کو وہی الگ شخصیت بنائی ہے جہاں پر اس جمام ادھا یا جاویت ہی آداد زہیر عباد سے اعلیٰ کردے کے بلے باد رہے ہوں اس باول حجر سے بلے باد رہے ہوں وہاں پر اس کھڑاڑی نے اپنا ایک حلق بچوند بنایا ہے اور اب اس کو کسی کر رہے ہیں قرآنے پیرات سے دلنک میں جاوشکتا نہیں ہے بابر آزم اپنے آپ نے مائنسٹون بن گئے ہیں نینو فورمیٹ کے پیر نین کھڑاڑی ہیں ون ڈے ہو ڈیس کو ہم تو ٹی پنٹی میں بھی اس نے کہا ہے پرپانیا ہے اپروچ بدلے گی آپ یقین بانی اگریش بات کو کہ پاکستان کرکٹ کی اس باری کے بااد اپروچ بدلے گی اور ایڈم نے ٹیمپرامیز بہت اچھا دکھایا نام شروع سے ان کے ٹیمپرامیٹ کا ہرکوئل کائل ہے اس کے علاوہ اس کھڑاڑی نے اگریشن دکھایا ہے یہ اپنے آپ نے ایک نایاب چیز ہے دینوں فارمیٹ پر ریجوڑ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ لینٹ کھیلتے ہیں کسی لینٹ کو یہ ان کی بہت ہی سوچ بوچ کو دکھاتا ہے کورڈ رہا ہے ان کے لئے ہرکوئل کائل ہے فرنٹ فک پر بھی بیک پر بھی اور فرنٹ فک پر آپ جو مٹ وکٹ کی اور وہ جو شاٹ کھیلتے ہیں وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ گولی کے رفتار سے گینٹ جو ایس پیمر ایکا کو بات کر رہی ہے ایک بات کر سے پڑو سے ملکے سبی اپنے مجھنے مہیوں کو اور مہارت پر جتنے مجھنے میں میں ان کو رمضان کی شکرام نائے دیتا ہوں اور رمضان کا مہینہ باسطم میں پاکستان کرکٹ کے لئے تو بہت ہی خوشیوں کا پیغام دے کر آتا ہے چاہے 1992 کا ورنکپ ہو چاہے ٹیمپرنس ٹرو بھی ہو سب رمضان کے مہینے میں کتی گئی اور تو یہ اپنے آپ میں قابلی تاریخ بات ہے اور امید کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹرگٹ جو دوستر پر خان دے گال باسکر گینبازوں کے پردشن پر اور شاہنشاہ اپنے دی جو کی بہت بڑی خود ہے پاکستان ٹرگٹ کی ان کو آپ قریبہ کر کے ریشٹ کرنے کے لئے بھیج دیجے آرد کی یہ ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے ورلڈ میٹر ٹیم ہے اور اچھی ترچی ٹیم کو ٹک کر دینے کی خوبت تک دیجے پاکستان کو ہمیشہ سب سے تیز گینباز پیدا کرنے والے دیش کی طور پر گنا جاتا ہے عمران خان، وثیم اکرم، وکار یونیس جیتے کھلاڑی پاکستان سے ہی آئے لیکن بابر آزم نے جب سے انترانشل کرکٹ میں قدم رکھا ہے تو لگاتار ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے بابر آزم کی زبردنس پیٹنگ کی بطولت ہی ان کی تلنا بھارتی کپتان ورات کوہلی سے کی جاتی حال 2015 میں 21 سال کی عمر میں انہوں نے انٹرانشل ڈیو کیا بابر آزم کی تلنا اس وقت ورات کوہلی سے کی جاتی ہے پچھلے ایک دشک سے انترانشل کرکٹ میں ورات کوہلی کا سکتہ چل رہا ہے ہر ریکارڈ ان کے نام ہے لیکن پچھلے 3-4 سال میں بابر آزم نے اپنا نام بنایا ہے اور لگاتار سب ہی ریکارڈز کو بھست کر رہی ہیں ون ڈے ٹی ٹوانٹی میں سب سے تیز ڈن بنانے کے ماملے میں اب بابر آزم کا نام بھی ہے بابر آزم کی اگوائی میں پاکستان نے وہ کیا جو کبھی نہیں بھوپایا پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرایا ہے تیسری سنچوری جماعتی بابر آزم نے اپنے کیریئر کی تیسری تھرڈ تھرڈ ٹیٹی آئی انٹ سنچوری مجھا آگیا چون پھل دیا وات اپ پلیئر مطلب کمال کا کمال کنگ کنگ ہی ہوتا کنگ کنگ انڈین میڈیا بابر آزم کی طریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں بابر آزم ایک آؤٹسٹینڈنگ پلیئر ہے بابر آزم نے اپنی بیٹنگ کر کے دکھا دیا دس طرح انہوں نے سنچوری بنائی ہے انہوں نے اٹھاون گیندو پر ایک سو ایک سکور بنائے انہوں نے گراؤنڈ کی چاروں اطراف میں شانداز چھکے چوکے لگا کے ٹیم کو اس جیت دلوائیے اور اٹھتیس رن سے جیت کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بلائیکن کو پوچھیں